بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین پاکستانی قوم اس حوالے سے خوش قسمت قوم ہے جس کو اللہ نے ایسی افواد سے نوازہ ہے جن کا جگر شیر کا اور نظر اقاب جیسی ہے ہمارے شیر دل جوان ملک کی سردوں پر بہادری سے اپنے ملک کے دفاع کے لیے صبح شام اپنی خدمات پیش کرتے ہیں اور ان کے پیش نظر صرف اور صرف شہادت کی مسند ہوتی ہے پاک آرمی کے اندر سب سے اہم شعبہ اس کے کمانڈوز کا ہوتا ہے جن کا انتخاب بہت مشکل سے کیا جاتا ہے یہ وہ بہادر اور قابل ترین لوگ ہوتے ہیں جن کو سخت ترین جانچ کے بعد منتخب کیا جاتا ہے یہی وجہ کہ اس وقت ملک بر میں صرف سات سو کمانڈوز موجود ہیں جو کہ سخت ترین تربیت کے بعد اس گروپ کا حصہ بننے میں کامیاب ہو سکے ناظرین پاکستانی فوج کے کمانڈوز کی بہت سی اہم خصوصیات ہیں جن کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اور راز ٹیوی کو سبسکرائب بلیں ناظرین پاکستانی کمانڈوز کو یہ عزاز حاصل ہے کہ وہ پوری دنیا کے نمبر ون کمانڈوز قرار دیے جاتے ہیں پاکستانی کمانڈوز کی سب سے بڑی خصوصی ہے جو کہ دنیا کے دوسرے ممالک کمانڈوز کو حاصل نہیں ہے وہ یہ ہے کہ یہ اتنے سخت جان ہوتے ہیں کہ پجتر گھنٹوں تک بوکے اور پیاسے رہ سکتے ہیں اور اسی دوران بھی ان کی کارکردگی میں کسی قسم کی کمی واقع نہیں ہوتی سختری تربیت کے بعد ایک اور اہم خصوصیت جو پاکستانی کمانڈوز کو دنیا کے دوسرے تمام کمانڈوز سے ممتاز کرتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کمانڈوز اٹھائیس ہزار فٹ کی بلندی سے بھی پیراشوٹ لگا کر فری فال کر کے اپنے ٹارگٹ پر پہنچ سکتے ہیں ناظرین پاکستان کے کچھ نمائع کمانڈوز بھی ہیں جن کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں ان میں پہلے نمبر پر کیپٹن روح اللہ شہید کیپٹن روح اللہ ماں کا ایسا بیٹا جس کی پیدائش پر صرف اس کی ماں کے ساتھ ساتھ ملک کی تمام ماں کا سر فخر سے بلند ہو گیا شبکدر کے علاقے میں پیدا ہونے والے اس جری کے والد اس کو ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے مگر روح اللہ کو اللہ نے جس روح سے نوازا تھا وہ مسیحہ بن کر زخموں پر مرم رکھنے کی بجائے ملک کے دشمنوں کے ناپاک ارادوں کے سامنے سینہ سپر ہونے کے لیے بنی تھی اس وجہ سے اس نے دو ہزار نو میں فوج میں شمولیت اختیار کر لی اور اپنی بہترین صلاحیتوں کے سبب کمانڈوز کے عہدے پر فائز ہو گیا جب کوئی اپنے من پسند چوبے کا انتخاب کر لیتا ہے تو پھر اس کو آگے جانے سے کوئی نہیں روک سکتا یہی معاملہ روح اللہ کے ساتھ بھی تھا وہ چاہے آرمی پبلک کا محاذ ہو یا باچا خان یونیورسٹی پر دہشت گردوں کا بچھایا ہوا جا یا پھر کرسچین کالونی کے بے گناہوں کو بچانے کا معاملہ وہ ہر جگہ فوج کے ہر اول دستے کے ساتھ موجود رہا وہ مجاہد ہر جنگ کا غازی رہا اٹھائی ستمبر کو جب اس کی پوسٹنگ بلوچستان میں ہوئی تو اس نے اپنے گھر والوں کو یقین دلایا کہ دسمبر تک وہ چھٹیاں لے کر آ جائے گا تاکہ اس کے سہرے کے پھول کھلائے جا سکیں مگر کسے معلوم تھا کہ اس کے سہرے کے پھول اس دنیا کی مٹی میں نہیں کھلنے وہ تو جنت کو مہکانے کے لیے کھلنے تھے کوئٹا پولیس ٹریننگ سینٹر پر دہشت گردوں کے حملے کی خبر جب رو اللہ کو پہنچی تو وہ وقت ضائع کیے بغیر پہادری سے دہشت گردوں کے مقابلے کے لیے بڑھے اور ان کو جہنم واصل کرنے لگے مگر ایک بزدل کے وار نے انہیں شدید زخمی کر دیئے اور وہ زخموں کتاب نہ لاکر شہادت کی عہدے پر فائز ہو گئے انہیں فوج کی جانب سے ان کی خدمات کے عوض ستارہ جرس سے نوازا گیا ناظرین دوسری نمبر پر لیفٹینٹ کرنل آمر وحی شہید کمانڈو انہوں نے اکیس سال کے عمر میں فوج میں کمیشن حاصل کیا اور اپنی خدمات کے سبب بطور کمانڈوز منتخب ہوئے گئے انیس سو اٹھاسی میں انہیں صدارتی گورڈ میڈل سے نوازا گیا انیس سو نوے میں ان کی شمولیت پاک فوج کی گوریلا فورس میں ہو گئی دوہزار پانچ میں ان کے دہشت گردوں کے خلاف کامجاب کاروائیوں کے بدلے میں فوج کی جانب سے ان کو ستارہ بزالت نے نوازا گیا جو کہ کسی بھی حاضر فوجی کا ایک خواب ہوتا ہے وہ چوبیس ہزار فٹ کی بلندی سے فری فال کر سکتے تھے دوہزار چھے میں بلوچستان کے علاقے کولو میں دہشت گردوں کے خلاف لڑتے ہوئے جامع شہادت نوش کر گئے ناظرین نمبر تین میجر جنرل طاہر مسعود میجر جنرل طاہر مسعود اس وقت پاکستانی کمانڈوز کی پیرا ٹروپر گروپ کی قیادت کرتے ہیں اور دس ہزار فٹ کی بلندی سے فری فال کرتے ہیں تیئیس مارچ کی تقریب میں انہوں نے اپنے گروپ کے ہمراہ بائیس ہزار فٹ کی بلندی سے فری فال کر کے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا تھا نمبر چار کیپٹن آبد کمانڈو پاکستان کے اس جری کمانڈو کا تلق خیبر پختون خاص ہے دوہزار چودہ میں آرمی پبلک سکول پر دہشت گردوں کے بسلانہ حملے کا بہترین حکمت عملی سے نہ صرف بزدل دشمنوں کو کیفر کردار تک پہنچایا بلکہ اپنی بروت کاربائی اور حکمت عملی سے سیکڑوں بچوں کی جانے بھی بچائیں یہ کمانڈوز ہم سب کے لیے باعث فخر ہوتے ہیں ناظرین ویڈیو پسند ہے تو اسے لائک و شیئر ضرور کیجئے گا اور راز ٹی وی کو سبسکرائب